کہ پاکستان مسلحف واج کو ملنے والے جو میڈلز ہیں اور ایوارڈز ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلحف واج یونی فارم کے لیفٹ پاکٹ کے اوپر کچھ ریبنز لگے ہوتے ہیں یا کچھ میڈلز لگے ہوتے ہیں تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے اور یہ ان کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ان کا لگانے کا یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں بات کر لیتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا صرف یونی فارم میں فرق ہوتا ہے کیونکہ مسلحف واج کے لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے یونی فارم پہنتے ہیں ایک ہوتا ہے سریمونیل ڈریس اور ایک ہوتا ہے ورکنگ ڈریس ورکنگ یونی فارم تو ورکنگ یونی فارم میں ریبنز جو ہیں وہ پاکٹ کے اوپر لگاتے ہیں اور سریمونیل یونی فارم جو ہے اس کے اوپر میڈلز لگاتے ہیں تو بات سمجھ آگی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈلز ہوتے کتنی قسم کے ہیں تو یہ چار قسم کے میڈلز ہوتے ہیں یہ اس نمبر ون اوپریشنل ہے نان اوپریشنل ہیں وار میڈلز ہیں اور اس کے بعد سروس میڈلز ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں صرف بات کریں گے اوپریشنل میڈلز کی تو اوپریشنل میڈلز میں نشانہ حیدر ہے ہلال جورت ہے ستارہ جورت ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے تمگہ جورت اے فوس نیبی ایف سی پاکستان رینجرز یہ تمام لوگ جو پاکستان بہت زیادہ بہادری کا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت زیادہ بریوری یا بہت زیادہ بہادری کا مزارہ کرتے ہیں تو یہ اوارز ان کو ملتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نشانہ حیدر تو نشانہ حیدر اب تک صرف گیارہ لوگوں کو مل سکا ہے جن میں جب سے پاکستان بنا ہے تو جن میں ایک پاکستان اے فوس کے آفزرز ہیں اور باقی جو دس ہیں وہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں ان کے آفزرز اور جوان ہیں تو یہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے آئی ایس اے ایوارز جو ہے وہ نشانہ حیدر ہے یہ ویکٹوریا کراس کے پرابر ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے تمگہ جرت اور تمگہ جرت جو ہے وہ بھی بلکل اسی طرح یہ ہے اور یہ اس کا یہ بھی بہت زیادہ کوئی آپ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوئی بہت زیادہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو یہ ملتا ہے تیسر نمبر پہ آتا ہے تمگہ جرت اور تمگہ جرت جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے یہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا یہ بہت بڑا اگر اجان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر آپ کو ایکسٹرارڈنری کام کرتے ہیں ملک کے لفاع میں ملک کی حفاظت کرتے ہوئے وار میں تو یہ آپ کو ملتا ہے لیکن یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ بھی اتنی بہادری اتنی جرت کا مظاہرہ اگر آپ دشمن کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے لیکن اس کا دوسرا نمبر ہے سیکنڈ نمبر پہ اسی اس کے بعد تیسے نمبر پہ ستارہ جرت ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی ہے بہت بڑا کام کرتے ہیں تو اس کو ستارہ جرت ملے گا اور تیسی طرح تیسے نمبر پہ تمگہ جرت ہے چوتھے نمبر پہ تمگہ جرت ہے تو یہ چار ایوارڈس جو ہیں وہ اسی سیکنس میں اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں رینک کی کوئی اسٹینکشن نہیں ہے یعنی کسی رینک کی تمیز کے بغیر یہ ایوارڈس ملتے ہیں اس میں ایک سپائی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک جتنے ہر آفشل ہر سولجر جو ہے وہ اگر اس کا حق دار ہے تو اس کو ملے گزائیں اس کے بعد نان اپرویشنل میڈلز جو ہوتے ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ہم پھر سروس میڈلز کہاتے ہیں پھر وار میڈلز کہاتے ہیں تو یہ اس طرح ویڈیوز ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو اس لیے ان کو چار ویڈیوز میں ہم چار ویلوگ کریں گے اور چار ویلوگز میں ان کو کور کریں گے اور آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا کہہ اللہ کی ہے گے گا